اس نقصے کے ساتھ آپ کے پنجرے آپ کی ڈولیاں انڈوں سے بھر جائیں گی یہ نقصہ بہت ہی لا جواب ہے انڈوں کی پیداوار کو گرانے کے وجہ سے بہت ہی لا جواب ہے السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر مزر اقبال آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آتری شدمر میں بیش حاضر ہوں آج جو میری ویڈیو کا انان ہے وہ ہے لول بارڈ، اوپٹل، بجری مختلف ان کے ناموں سے انہیں یاد کر جاتا ہے اور میں انہیں چھوٹ ایک مارسون پیرندے کے نام سے انہیں پکارتا ہوں چاہے وہ کسی بھی نسل میں ہوں تو آپ چاہتی ہیں کہ ان کی بریڈ اچھی ہو جائے ان کے انڈوں کی پیداوار میں اضافہ ہو جائے وہ زیادہ زیادہ بریڈ کریں اور تاکہ ان کی نسل زیادہ زیادہ بڑھے اور ان کے اندر کے اندر مضبوطی بھی پیدا ہو اور اچھے ان کے بوتہ ڈاڑھے اس کے اندر تو ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سوکیسٹر اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کے بھی سبکرائب کر لیں اور سوال تھوڑھے گئے اس کی بیشان کی بھی ضرور دبائیں تاکہ جب بھی میں نئی بھی اپلوڈ کروں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے آپ کا کوئی بھی مسئل ہوتا ہے لور بارٹس کے والے سے کوئی بھی علاج جاننا چاہتے ہیں میں اپنے فیس بک پیج کے ایک لنک شیئر کا دیتا ہوں وہاں بھی اسے فالو کر کے وہاں بھی اپنے سوالہ بھی آپ سے کر سکتے ہیں میں چھوٹی کروں گا کہ آپ کو ایسا نقصہ بتاؤں جس کا کوئی سائیڈی فیک بھی نہ ہو اور بہت آسانی آپ سے بنا بھی سکتی ہیں یا بزار سے آپ کو بہت آسانی ملنے والا ہے تو چلتے ہیں ٹوپیک کی طرح تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک کلو باجر لے لینا ہے پہلے اسے اچھی طرح ساف کر لیں ساف کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک کلو باجر کے اندر تقیباً پچاس ایمل جو ٹین پاک زیتون کا تیل جو ٹین پیک ہم لیتے ہیں وہ تقیباً سو ایمل کا ہوتا ہے اسے آپ نے آدھا ٹین پیک جو ہے ان کے اور جو آپ آئے لیں گے سو ایمل کا اس میں سے آدھا آپ نے ایک کلو باجر کے اندر اچھی طرح مکس کر دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کے اندر ایوی آن دو سوی جی کا کیپسول آپ نے وہ لے لینا ہے کسی بھی میڈیکر سٹو یا فارمیسی سے آپ کو مل جائے گیا اس کے آپ نے پانچ کیپسول پانچ کیپسول نکال کے ان کے آگے تو کیپسول کے اندر لیکویڈ ہوتا ہے پورڈن نہیں ہوتا لیکویڈ ہوتا ہے سوئی کی مدد سے ان کا کیپسولوں کا صداح کریں اور جو باجر ہے اس کے اوپر اچھی طرح انہیں نیچو اور دیں انہیں اچھی ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں اور اس کے علاوہ روکن زیتون جو پچاس امیل آپ نے ڈالا ہے وہ بھی باجر کے اندر اچھی مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آج کل دھوپ اتنی تیز نہیں ہوتی آپ دھوپ میں رکھ سکتے ہیں نہیں تو گرمیوں میں ہی آپ نے کرنا ہے اور سائے میں اسے خوش کرنا ہے تو اسے آپ نے دھوپ میں رکھ کے یا سائے میں رکھ کے کسی بطن کے اوپر یا کپرے کے اوپر پھیلا دیں اور کوشش کریں کہ اس اوپر کوئی ایسی چیز رکھتے ہیں جالی دا جس سے اس کے اوپر چیریاں وغیرہ اسے کھا نہ سکیں تو اسے خوش کریں خوش کرتے ہیں جب دیکھیں کہ وہ خوشک ہو گئے ہیں تو انہیں اپنی بارٹس کو کوکل پجھ دیں جو بھی آپ کے اوپر پاس بارٹس ہیں انہیں استعمال کریں انہیں کھانے کے طور پر ہوئے دیں انچالس کے ساتھ دیکھیں کہ سردی کی جو شدت ہے ایک تو ان کو برداشت کرنے کے والے سے ان کے جسم کے اندر ایک انرجی پیدا کر دے گا وہ سردی کی شدت کو برداشت بھی کر سکیں گے اور نگر لکام اور اس طرح کے گلے کے انفیکشن کے حوالے سے بھی کافی آتا ہے کہ یہ بدنکار ثابت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کے اندر ایک نئی بوسٹ اس کے اندر جیسے کہنا ہے بوسٹ پیدا ہو جاتا ہے ایک نئی طاقت پیدا ہو جائے گی جس کے ساتھ وہ اچھا بریت بھی کریں گے اور جو اندر بھی کرنے کے اندر ایجہ میں اضافہ ہو جائے گا تو جایسے جیسے وہ ملاب کرنے کے اندر ادا کریں گے تو اندروں کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا تو آپ کا اچھی بریت بھی نکل گئی لباس بچ کے والے سے ایک اسی بھی قسم کہا آپ اسے کوئی بیماری کے والے سے علاج آنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹس کے ذریرے ہیں میرے فیس بوک پیج کے ذریرے ہیں مجھے فالو کر کے وہاں پر اپنے سوالوں جو کر سکتا ہوں مینچنل آپ کو ایسا علاج بتاؤں کا جس کا وہ شاہد ایفیکٹ مین ہوگا تو ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیفر میں تاک تاک کے لئے دیکھر مذہر کو جائزت دیں اللہ نے گئے ایوان پاکستان زندہ بار